اسلام علیکم بدشتہ ایک سال سے پاکستان کی جیت میں اہم کردار ادا کرنے والے پاکستانی وکٹ کیپر بیٹسمن محمد رزوان نے ساؤت افریقہ کے بعد اب زمبابی کے خلاف بھی جیت میں اہم کردار ادا کیا انہیں ان کی شاندار پرفارمنس پر مینفتی سیریز بھی قرار دیا گیا کومیٹیم کے اپنر محمد رزوان زمبابی کے خلاف تین ٹی ٹونٹی میچوں کی سیریز میں دو بار ناٹ آؤٹ لوٹے انہوں نے پہلے میچ میں بیاسی اور تیسرے میچ میں اکیانوے رنز کی ناقابل شکست ایننگ کے لی دوسرے میچ میں وہ تیرہ رن بنا کر آؤٹ ہوئے تو ٹیم میں بابر آزم اکتالیس اور دانش عزیز کے بائیس رنز کے سوا کوئی خاطر خواف پرفارمنس نہیں دے سکا یوں ٹیم ایک سو انیس رن کے تاقب میں نانوے رنز پر ڈیر ہو گئی اس شکست سے ٹیم کے کپتان بھی مائیس ہو گئے محمد رزوان کی ٹی ٹونٹی میں آخری گیارہ ایننگز کا جائزہ لیا جائے تو انہوں نے سات مرتبہ پچاس یا اس سے زائد سکور کیے جس میں ایک ناقابل شکست سینچری ایک سو چار رن بھی شامل ہے جو انہوں نے جنوبی افریقہ کے خلاف لاہور میں سکور کی پاکستانی اوپنر نے زمبابے کے خلاف تین ٹی ٹونٹی میچیوز کی سیریز میں ایک سو چیاسی رن بنائے دو نسف سینچریہ سکور کی اور ٹیم کی فتح میں اہم کردار ادا کیا جنوبی افریقی سرزمین پر چار ٹی ٹونٹی میچیز میں دو میچیز میں انہوں نے دو ناقابل شکست رہتے ہوئے نسف سینچریہ بنائی جبکہ دو مرتبہ وہ سفر پر آؤٹ ہوئے اس سے قبل جنوبی افریقہ کے خلاف لاہور میں کیلی گئی ہوم سیریز کے دوران محمد رزوان نے خوب بیٹنگ کے جوہر دکھائے انہوں نے پہلے ہی میچ میں ایک سو چار رن نوٹ آؤٹس کی ایننگ کیلی دوسرے میچ میں اکیا ون رن بنا کر آؤٹ ہوئے جبکہ تیسرے میچ میں بیالیس رن بنانے میں کامیاب رہے محمد رزوان نے لاہور میں شاندار کارکردگی سے قبل نوزیلین کے خلاف سیریز کے آخری ٹی ٹونٹی میچ میں نواسی رنز کے ایننگ کھیلی تھی محمد رزوان کے ٹی ٹونٹی کیریر پر ایک نظر ڈالی جائے تو چتیس میچوں کی اٹھائیس ایننگ میں ایک سینچری اور چھے نس سینچریوں کی مدد سے وہ آٹھ سو ترالیس رن بنانے میں کامیاب رہے ہیں وہ تین بار سفر پر آؤٹ ہوئے جبکہ ایک بار بغیر کوئی رن بنائے پویلین لوٹ آئے انہوں نے بیٹنگ کے دوران چورتر چھوکے اور تیس چکے لگائے